ہلو اسلام علیکم میں اس نے نازش اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہوں ایم بی ایچ ٹریولز کے پلیٹ فارم پار میں موجود ہوں یہاں اس وقت سپرنگ فیل میسیچوسیس کے اندر اور یہاں میں آپ کو ایک آہ شام کی واک ہے میری وقت ہے میرا واک کرنے کا تو میں آپ کو آج جا سپرنگ فیل کے سبربز کہہ سکتے آپ تھوڑا سا آئی سٹی ہے لیکن یہ تھوڑا جو ہے وہ قصبے کا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سی میں آج سہر کرانے لگا ہوں تو آئی میرے ساتھ رہی آپ کو آج سپرنگ فیل کی واک کر رہا ہوتا ہوں جلی سٹین سٹی چین ویڈ می جی یہ سپنگ فیل کا علاقہ ہے میسیچوسیس سٹیٹ کے اندر گھر ایک سٹینڈرڈ قسم کے ان کے گھر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ باہر یہ باہر یہ ایک جالی لگی ہوتی ہے آپ اس جالی کو کراس نہیں کر سکتے اینی کیس اکثر لوگوں میں گھروں میں جو نہ وہ کتے ہوتے ہیں دیکھ لیں خبردار کیا گیا کتوں سے اور یہ آپ نے جالی کراس کر لی تو اس کا مضادہ روائلیشن کی ہے جی ایک اور آپ سارے گھروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خودے لگے ہوتے ہیں اور یہ ان کی کاغیچہ ہوتا ہے جبکہ دائے طرف آپ دیکھیں یہ ڈسٹ وین آہ تین چار پڑی ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں ہم تو اس گھر کے چوتھی چلے وہ غلور ہوا اندر پڑی ہے جی اس کے معنی ہوتے ہیں جی کہ جو گلو والی ہے اس میں آپ اتنے کیا ڈال سکتے ہیں اور جو آپ کی سبز رنگ کیا گرین ہے اس میں کیا ڈال سکتے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت گھر آپ کا نظر آئیں گے یہاں سورج آہستہ آہستہ اپنی آہ آہ پچھم کی جانب غروب ہوتے ہوئے آہ یہ دیکھیں یہ بڑتے خوبصورت گھر ہے یہاں اس کے سامنے انہوں نے آہ جھالی بار نہیں لگائی ہوئی آہ آہ ڈال نو کیوں نہیں لگائی ہوئی لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے یہاں پہ لازمی کہ آپ نے بار لگانی ہوتی ہے یہ گھر دیکھیں اور ہر گھر کے اندر گراج ہوتا ہے یہ گراج ہے جی جس میں کم از کم دو گھاڑیوں کے کھڑی تو انہیں کے جگہ ہوتی ہے یہ آپ کو کچھ پیو نظر آ رہے ہیں یہ گھر کے اندر سے کوئی ایسی چیز جو انہوں نے گھر والوں نے فالتو سمجھ کے جو ہے وہ باہر رکھ دی ہے آپ اس کے لجا سکتے ہیں یہ لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں ان کے استعمال کی کھولا کرکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس کھولا کرکٹ سے نہیں ہے جس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیبے میں ڈالا جاتا ہے یہ بھی ایک خوبصورت لان کارنر کا ایک گھر ہے شام کا وقت آہ یہ ایک ملہا ایوینی میں جی ٹھیک ہے ملہا ایوینی سے میں منا پار ہوا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ یونیٹڈ سٹیٹس پوسٹل سروس بہت اچھی سروس ہے دی میں نے ایک توفہ جو ہے وہ پیک کر کے کنیڈا بھی جو ہے آہ اس سروس کے ذریعے سے بہت خوک اور تھوڑے پیسوں میں جی یہ دین دینے نے دیکھی ایک گھراج کھولا ہو گیا اور شخص نے کوئی اپنے گھراج کے اندر غالباً لکڑی میں کوئی کارخانہ بنایا ہے کوڑوڑوار کے جوہنے وہاں پہ ہو رہا ہے اس گھراج کے اندر یہ امریکی جھنڈا اپنے پچاس باون ستاروں کے ساتھ یہ مجھے نہیں پتا شوری میں تو انچاس تھے پھر پچاس ہوئے آج کا سننا ہے کہ باون فکٹیو سٹیٹس ہیں تو میرے علم نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے جھنڈے میں جو ہے وہ کتنے ستاریں تو آپ لوگ فوری گوگل کر کے بہت ہی جی کہ کیا رہستوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جھنڈوں میں جو ستارے ہیں انہوں بھی اضافہ کی ہے یا نہیں بہت ایک پرسکون سا علاقہ ٹھیک ہے نا ہم جہاں اس وقت آپ کہنا ہے کہ سکوت جو اس کا راج ہے گاڑیاں کشا کشا نکلتی ہیں یہاں سے یہ وہی کوڑے پھر یہ یہ سفائی کا کس کا در انتظام ہے کہ جھاڑیاں اور لکھریاں وہاں رہا جہاں کاٹو جائیں ہیں ترتیب کے ساتھ اسے رکھ رکھا جائے سے یہ اس گھر کے اوپر بچے آپ کھلتے ہو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ماما کی وعدہ آ رہی ہے ماما جی یہ محفر اگر نہیں گئے ڈینجر پرائیو گٹوے اور اس سے دائیں طرحی اگر آپ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ دائیں جائیں آپ کو کچھ درخت درہ رہا رہے ہیں کمان کی صورت میں ان درختہ سے اس طرح جنگل ہے ٹھیک ہے کسی دن میں آپ کو جنگل کو سہر کروں گا یہ بھی ایک بہت خوبصورت گھر یہ غالباً بہت پرانا گھر بنا ہوا ہے یہاں پر اگر پرانے کو گھر بننے بھی ہیں تو ان کو اسی حالت میں ہی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جو بھی آپ کو اس طرح اینٹوں کا گھر نظر آتا ہے امریکہ کے اندر تو سمجھ لیجئے کہ وہ کم اور بیش ایک سو سال پرانا ہے کیونکہ جو نئی کنسٹرکشن ہے وہ لکڑی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے جی جو گھر بنائی جاتے ہیں وہ لکڑیوں کے بنائی جاتے ہیں آپ کے لئے شاید یہ چھمبے کی بات ہو کہ جو فلورنگ یعنی کہ جو فرش بچھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی لکڑی کا ہی ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت کشادہ وسی باغ ان کا بغیچہ جس میں وہ سامنے آپ کو دو آرام سیر نظر آ رہی ہیں جی ٹھیک ہے بہت سبزہ کھلا ہوئے جی اور یہ گھر بہت پیارا گھر ہے بہت خوبصورت کہ داد دینے کو دے کرتا ہے یہ بھی ایک گھر پرانا یقین ہے جس میں انٹیں لگی ہوں ہیں انٹر سے بنائے گا یہ دیکھیں میں ایک لبے کے لئے کھڑے ہو کے آپ کو یہ سکر کی میں آپ کو ویڈیو گراف کر کے دکھا رہا ہوں کس قدر خوبصور ہے یہ تین چار گھر میں نے سامنے کی طرف ہیں یہ سب انٹر کے بنائے ہیں اور جو اینٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے سر خرن کی ٹھیک ہے آتشی اینٹ جس کو کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے جو کہ کافی پرانی ہے یہاں پر ایک گھر ایسا بھی ہے جو غالباً اٹھارہ سو سڑ سڑ کا بنا ہوئے تو کسی دن میں میں سے ایک دن وہاں میں نے ویڈیٹ کیا تھا بہت خوبصورت گھر ہے اور اس گھر کی مالکہ نے اس کو پینگ گیسٹ کے طور پر بنایا ہوئے اور وہ کمہ بیش ایک سو ڈالر لیتی ہے یہ وہ اس کا کرا ہے ایک دن کا کمہ بیش بعض صورتوں میں جب یہاں سیاہ ہوتے زیادہ تو ایک سو پچاس ڈالر تک اس کا کرا بہت خوبصورت گھر ہے اندر سے بھی وہ وکٹورین سٹائل میں بنا ہوئے تو کسی دن میں ان خاتون سے اجازت لے کے آپ کو میں اس گھر کی بھی جو انپوئی کے پوری ایک ویڈیو دکھاؤں گا جی آپ کو لطف آئے گا یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اتنے افراد نہیں ہوتے امریکا میں جتنے میں جہاں پہ گھاڑی ہوتی میں ہوں گی ریجنال یہ گھر دیکھیں کیا خوبصورت گھر ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کو سب لکڑی سے بنا گا ایک خاتون اپنے کام سے آ رہی ہیں یہ آن ایس دی کی ہسپٹل ہے اور ان کے لباس سے لگ رہا ہے کہ وہ ہسپتال کی ڈیوٹی دیکھے رہی ہیں جی یہاں الیکشن کی آمد آمد ہے جی اور میر کے الیکشن ہونے ہیں تو سارنو جو ہے وہ آلڈی ان کے سپرنگ فیلڈ کے میر ہیں اور نارمن والڈن ہے تو یہاں صرف صرف جو انتخابی مہم ہے وہ جو کہتی ہے بس کہ آپ گھر کے باہر جو ہے وہ اس طرح کا ایک سائن بورڈ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ فلاں کے لیے آپ ووٹ کریں یہ بھی گھر بہت پرانا ہے ٹھیک ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کم بیش ہے جو ہے وہ ستر ایسی سال پرانا گھر ہوگا یہ یقین ہم یہ روشیں دیکھیں آپ کو کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں یہ راستے جن راستوں پر آپ چل کے جا رہے ہیں کیا خوبصورت اندار راستے ہیں اور جہاں کیا صفائی اور صفائی کے پرانے راستے دیا جو اس کی مثال نہیں ملتی یہاں جو گھر ہیں وہ ان کا سٹینڈر کچھ ہی ہوتا ہے کہ یہ ڈبل سٹوری ہوتے ہیں اور ایک کے لیے نیچے تکھانا ہوتا ہے بیسمنٹ اور آپ تیسری مزل نہیں ملا سکتے یا سپرنگ فیلڈ میں میں نے کوئی نہیں ایسا کوئی دیکھا تو جو کہ تین مبزل پر مجتمل ہو یا گرانڈ فلور اور فس فلور نہیں ہوتا بلکہ گرانڈ فلور کو فس فلور کہا جاتا ہے اور فس فلور کو سیکنڈ فلور کہا جاتا ہے امریکہ میں چونکہ ہر چیز جو نا وہ اپنی ہے نہیں ہے جدت کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو مختلف جگہوں پر یہ مختلف رنگ نظر آ رہا ہوگا جی یہ آپ کو کسی جگہ یہ پیلے رنگ کا ہے کسی جگہ یہ صرف رنگ کا ہے کسی جگہ یہ صرف رنگ کا ہے یہ اصل میں یہاں سے پانی جو ہے وہ یہاں حاصل کیا جا سکتا ہے فیر برگیٹ کی گھاڑیوں کے لیے چونکہ یہ گھر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لکڑی کے بنے ہوئے تو یہاں احتمال ہو سکتا ہے کسی بھی وقت دورہ فستہ آگ لگنے کا تو اس صورتوں میں کیا ہوتا جی کہ فیر برگیٹ کے پاس اگر اپنا پانی ختم ہو جائے تو فوری ہار دوسری چوتھے گھر کے باہر جو ہے وہ گلی کے بعد ہار دوسری چوتھے گلی کے باہر جو ہے وہ اس طرح کا پانی ہے کہ فوری واسا پانی لگے کہ جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں نہیں جی ایک اور گھر کے لیے لوگ جو ہے وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں یہ ایک خوبصورت جگہ جہاں پہ ہم آنے لگے ہیں جی یہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے جی اور یہ وہ میرا مقام ہے جہاں پہ مجھے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں تک میں ابھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا لیکن آپ کو بھی مسجد کی سہر کراتا ہوں جی یہ ایک نئی مسجد بنائی ہے یہاں یہاں مسجد ہے اس سے مطلب ہی ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی بھی بنائی ہے عربی لوگوں نے بنائی ہے یہ ٹھیک ہے سے عرب مسجد یا عربی مسجد کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو استغفراللہ جہاں وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت فول کے لئے وہ وہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشل ہیں لیکن آرٹیفیشل وہ اصل پھول ہیں اور یہ مسجد کا مہن دروازہ ہے اس طرف سے بھی جہاں وہ کھلتا ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن ہم اس کے پارکنگ کے ذریعے سے جائیں گے یہ بھی آپ دیکھیں پھول کے لئے میں اور یہ الحمدللہ لکھا گیا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت فول ہیں یہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد سبحان اللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اللہ اکبر تو یہ آنے جانے والے کو خاص طور مسلمانوں کی علم ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد ہیں یہ سامنے جو نے یہ ایک آہ ہسپتال ہے ایک بیلڈن جو انڈر کرسٹرکشن لیا کا نمار آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سپرنگ فیلڈ میں تین بڑے ہسپٹل ہیں اور ان میں سے ایک ہسپٹل یہ ہے وہ یہ ہے اور یہ آپ کو پھر گھر نظر آ رہے ہیں بہت سب سے گھر جی جناب تو ناظرین آپ میرے ساتھ ہیں انڈیو ٹریوز کی پلیٹ فارم پہ میں آپ کو آج سپرنگ فیلڈ کے ایک کی سہر کروا رہا تھا آپ میرے ساتھ تھے اور میرے خیال ہے کہ ابھی ہم اپنا سفر اسی مسجد کے قریب ہی ختم کرتے ہیں چونکہ ویڈیو اتنی سی کافی ہوتی ہے تو انہیں آپ لوگ دور ہو جاتے ہیں یہ مسجد کا پارکنگ اری ہے ٹھیک ہے یہ مسجد نور ہے جی عربیہ کی مسجد ہے جیسے ہم رہتے ہیں کہ مسجد یہ ہے جی مسلی النساء ٹھیک ہے نا عورتوں کی نماز کی جگہ یہ ادھر سے خواتین کے جو ہے وہ انٹرنس ہوتی ہے یہاں سے خواتین جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں اور یہ ہمارے کچھ دوست ہیں عرب دوست ٹھیک ہے میں آہ یہ یہاں موجود ہیں اس وقت نماز مغرب قریب آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و سلام تو جی جناب ساتھی میں صد کھڑا ہوں مسجد آل نور میں جہاں اس وقت مغرب کی نماز کا وقت تقریبا ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں یہاں آزان ہو جائے گی اور آہ آپ میرے ساتھ تھے یہاں امریکہ کی ریاست ریاست میسیچوسیس میں اور میسیچوسیس کی ایک خوبصورت سا چھوٹا سے ایک شہر ہے آہ سپرنگ فیلڈ یہاں میں موجود ہوں آپ کے ساتھ اسلام علیکم یا آخی ٹھیک ہے تو یہ ساتھی جب وہ نماز کے لئے آئے ہیں آہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اور ڈیسٹینیشن میں کسی نئی جگہ میں اس نے نظر شاہ کے ساتھ ہوگا جب تک کے لئے آپ سے اجازت اسلام علیکم